موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں شبالہ صدف آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر سپرین کورٹ نے وزیعالہ پنجاب کے انتخاب کے معاملے میں مسلمی قاف کے رہنمہ چودری پرویز الہی کی درخواست پر توہین عدالت کے ٹھوز شواہد طلب کرتے ہوئے سمات غیر موئیانہ مدت تک ملتوی کر دی سپرین کورٹ میں وفاقی وزیع داخلہ رانہ ساناؤلہ کے خلاف توہین عدالت کے اس کی سمات جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منی وقتر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی تربیلہ غازی تاریخ نواز کی ریپورٹ شامل کرتے ہیں غازی پولیس کی بڑی کامیابی چند گھنٹوں میں اندھے قتل کا سراخ لگا لیا بھائی کے قاتل سگے بھائی ہی نکلے تحصیل غازی کے موزیل دو کے رہائشی شوکت کے چھوٹے بھائی بابر نے ریپورٹ دش کروائی کہ رات گئے نامعلوم افراد نے اس کے بڑے بھائی کو فائرنگ کر کے پتل کر دیا ہے پولیس تفتیش میں بابا روس کے دیگر دو بھائی قتل میں ملوث نکلے پولیس نے جدید خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے ملزموں کو چند ہی گھنٹوں میں گرفتار کر کے آلائے قتل بھی برامت کر لیا ملزمان کے ہمرا مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا چھوٹے بھائیوں نے ملی بھگت سے بڑے بھائی شوکت کو رات سوتے میں موت کی نین سلا دیا میں اس پی غازی ڈاکٹر دلیجہ اوپر ہمیں ساتھ انسپکٹر مینیر ہے جو ایسے جو غازی ہیں آج ہم جس کیس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 302 کا کیس ہے مقدمہ ایتر 253 جو ستارہ جولائی کو ہوا ہے اس میں جو ہے شوکت علی اس کو رات کو سوئے رات کو تین بچے سوئے رات کو دربی سے قتل کر دیا گیا اور ہمیں یہ ریپورٹ کیا گیا تو یہ ایک انڈون مرڈر کیس تھا اس میں ہمیں پہلے تو کوئی اویلیبل نہیں تھا اور جو کمپلیننٹ تھا وہ شوکت کا بھائی بابر تھا بابر نے ہمیں آکے بتایا کہ میں سویا ہوا تھا یہ ساتھ والے لون میں میرا بڑا بھائی سویا ہوا تھا اور اس طرح سے اس کو مار کیا گیا جب ہم موقع پہ پہنچے اسپیشلی میری ٹیم پہنچی ہمارے ایسے جوگ صاحب سب سے پہلے پہنچے اور میں نے بھی بات میں فالو کیا ہم نے پہلے بھون کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو مون ہے یہ قریب سے مارا گیا ہے اور بڑے کیر پھولی اسٹائی مارا گیا جب وہ پندہ سو چکا تھا پھر ہم نے فرائنسین ایویڈنس کلیکٹ کی جاثرہ کہ پروپرلی فرنسک وے میں کرنی چاہیے اور وزن سکس آرز ہم نے پریس کر لیا کہ یہ ایکسل پرابلم کیا تھا ہم نے موقع کو دیکھا گواہ کو دیکھا اور ان کی جو مدائی تھے ان کی سٹیٹمنٹس نہیں اور اس سارے میں ہمیں جو ایک فشی چیز لگی وہ یہ تھا کہ جو مرنے والا تھا شوقت اس کی وجہ سے اس کے گھر والے بہت زیادہ دن تھے اور جو بابر تھا اور اس کا دوسرا بھائی تھا بشارت اور تیسرا بھائی آریف یہ سب یہ بتا رہے تھے کہ یہ نشا کرتا ہے اور یہ اس کے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے مریا ہے لیکن ہم نے جب اردگیس انٹیلوگیشن کی تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے مرنے کا سب سے زیادہ فائدہ اس کے بھائیوں کو ہے نہاں ہم نے ان کو اپنے پولیس ٹیشن میں لے کے آئے ان کی سٹیٹمنٹس نہیں اور کچھ تیکنیکل ایوڈنس اور ان کی باتیں ان کی کانٹرکشن دے کے ہم نے جو ہے کنکلول کیا کہ یہ چیزیں ان بھائیوں کی وجہ سے ہی ہیں جو ہمارا انبیسٹیگیشن آفیسر ہے اور جو ہمارا ایسے چوہا ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے جب سالی انٹرکیشن کی تو فائنلی we came to know کہ یہ جو ہے نا ابیٹمنٹ تھی کومن انٹینشن تھی ان بھائی آپس میں ملے ہوئے تھے ان دنوں نے مل کے اپنے بڑے بھائی کو مارا تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے دفعات جو لگائیں ہیں وہ پندرہ ڈبلے کیونکہ ان باس اسلا تھا جو انہوں نے ہمارے بھائی ہمیں نہیں بتایا پا تھا کازی راتے پاکستان تا سیکشن چونتیس اور سیکشن ایک سو نو جو ابیٹمنٹ اور کومن انٹینشن تا سو کرتا ہے اور دو سو ایک جو اپنے جرم کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ساری ہم نے تازیلات پاکستان کی جو ہے سیکشن لگائے ہیں تین سو دو کے علاوہ اس طرح سے الحمدللہ ہم جو ہے انٹریسٹ مرڈر کیس کو جو ہے نہ ٹریس کرنے میں بھی دن سکس آرز ٹریس کرنے میں کامیاب ہو رحیم بیار خان جان محمد کے مطابق ویلڈن ایسے چو اے ڈیویزن اصداللہ مستعی رحیم بیار خان چند روز قبل اقوا ہونے والا وابڈا ملازم گھر سے ہی برامت اقوا کا ڈراما رچایا گیا رحیم بیار خان چند روز قبل وابڈا ملازم نے دفتر کے باہر سے اقوا ہونے کا جو ڈراما کیا تھا ایسے چو سٹی اے ڈیویزن اصداللہ مستعی نے جدی ٹیکنالوجی سے گھر سے ہی برامت کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق اقوا ہونے والا وابڈا ملازم ابدالعزید بیوی سے جھگڑا کر کے گھر میں ہی محسور ہو گیا تھا اور لوگوں کے لیے اقوا کا ڈراما رچایا جا رہا تھا جسے جدی ٹیکنالوجی سے ٹریس کر لیا ہے واضح رہے ایسے چو اصداللہ مستعی نے چند روز قبل عبدالرحمن کے اقوا کاروں کو بھی ٹریس کر لیا تھا جنہوں نے عبدالرحمن کو قتل کر دیا تھا ایسے چو اصداللہ مستعی فرض شناس اور انتہائی قابل پولیس آفیسر ہیں لکی مروت جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی صدر قائد طلبہ ہدایت اللہ پیزادہ کا دورہ لکی مروت پہاڑ خیل تھل کے مدر سے جامع سلطانیہ محمدیہ میں آمد جی ٹی آئی پاکستان کے مرکزی رکن مجلس شورہ مولانا شیدہ محمد شدائی سے چچی کی وفات فاتحہ خوانی اور جی ٹی آئی زلہ لکی مروت کے صدر حافظ کلیم اللہ کی عیادت بھی کی گئی تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے سرورہ و قائد طلبہ ہدایت اللہ پیزادہ ایک روزہ نجی دورے پر لکی مروت آئے تھے پہاڑ خیل تھل میں مدر سے جامع سلطانیہ محمدیہ کے بانی مولانا محمد نور مرہوم کی اہلیہ حافظ عبدالحادی کی والدہ ماجدہ جبکہ جی ٹی آئی پاکستان کے رکن مجلس شورہ مولانا شیدہ محمد شدائی اور جی ایو آئی کے مقامی امیر مولانا طاو رحمان سے چچی کی وفات پر فاتحہ خوانی کی مرہومہ کی اسال سواب کے لیے دعا مغفرت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام اور صبر و جمیل عطا فرمائیں اس کے بعد ظلائی صدر حافظ کلیم اللہ کی عیادت کی اور جل سہتیابی کے لیے دعائیں کی خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے ظلال لورا لائی سے آر این این نیوز کے بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر ارائین کے مطابق ڈی ایچو کانفرنس حال میں ٹائ فائٹ بیماری کی روک تھام اور اس کے لیے ویکسینیشن کے عمل کے لیے محکمہ سہت صوبائی ای پی آئی کے زیر احتمام پورے بلوچستان کی طرح لورا لائی میں بھی زوب ڈیویجن میں شامل ازلا بار کھان دکی لورا لائی شیرانی زوب اقتلا سیف اللہ کے ڈی ایچوز ڈیپٹی ڈی ایچوز ڈی ایس ویز اور مانیٹرنگ اینڈ ایلیویشن آفیسر کے لیے دو روزہ ٹویننگ منققت کی گئی روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک رحیم یار خان جان محمد کے مطابق رحیم یار خان ایک ہی خاندال سے تعلق رکھنے والے ہندو فیملی کے چھے افراد تجام اسلامیہ گلشن اسلام میں قبول اسلام تفصیلات کے مطابق صادق آباد کی رہائشی ہندو خاندال سے تعلق رکھنے والے ایوب نورین اسٹ آکاش حریشہ نے اسلام کی حقیقت سے متاثر ہو کر چیئرمن اورگنائزیشن فارن نو مسلم جمعیت علماء اسلام کے ذلعی جنرل سیکیٹری قاری زفر اکبار شریف کے ہاتھ پر جام اسلامیہ گلشن اسلام میں اسلام قبول کر لیا قبول اسلام کے بعد نو مسلموں کے اسلامی نام رکھے گئے اس موقع پر میاں انس زفر میاں ساجت منظور واجد چانڈیا ایڈوکیٹ محمد آمیر محمد الیاس ملک اعجاز مولانا عبداللہ زفر اور دیگر موجود تھے یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ذلعی جنرل سیکیٹری قاری زفر اکبار شریف فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد بہان سید آباد شہر گن کچھرے کی لپیٹ میں سیون شریف کے نوہی علاقے بہان سید آباد تاؤن زامیہ کے عدم توجہ کے 22 شہر بھر میں سیوریچ کے گندے پانی اور کھوڑے کچھرے ڈھیروں کی لپیٹ میں آ گیا سیون شریف کے نوہی علاقے بہان سید آباد تاؤن کمیٹی کے عدم توجہ کے 22 شہر بھر میں سیوریچ کے گندے پانی اور کوڑے کچھرے ڈھیروں کی لپیٹ میں آ گیا بہان سید آباد وارڈ نمبر ایک سمیت دیگر وارڈوں میں ٹاؤن انتظامہ کی جانب سے کسی قسم کا کام نہیں کیا جا رہا گلیوں محلوں میں سیورش کا پانی کوڑے کچھرے کے ڈھیر جمع ہیں رحیم یار خان جان محمد کے مطابق رحیم یار خان روشن بھیٹ کے قریب ماچی موڑ پر ڈکیٹی کے واردات ڈاکو اسلا کے زور پر پیپسی ڈیلر کی گاڑی سے پچاس ہزار نگتی چھین کر فرار پولیس چوک بہادرپور موقع پر پہنچ گئی کاروائی کا آغاز کر دیا موجودہ معاشی بہران پر کراچی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اجلاس کا موضوع ہے معیشت کے استحقام میں ملک کا استحقام ہے اجلاس میں چیرمن بی ایم جی زبیر موٹی والا اکیل کریم ڈیڈی سمیت دیگر سینئر وزنسمن بزنس ایسوسییشنز چیمبر کے صدور خطاب کریں گے اجلاس تھوڑی دیر بعد کراچی چیمبر میں شروع ہوگا دیگر شہروں کے چیمبر صدور زوم پر میٹنگ میں شرکت کریں گے معاشی صورتحال پر حکومت کو لاحامل بنا کر دیں گے اجلاس کے فوری بعد پریس کانفرنس بھی کریں گے آج 21 جولائی ہے مرخوا اور ہم جو ہے آج ہم نے ایک اہم امپورٹنٹ میٹنگ کا نقاط کیا ہے جس میں پاکستان کی لیڈنگ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں جس میں انڈسٹریلیس بھی ہیں ٹریڈر بھی ہیں اور دوسرے بھی جو ہمارے ہول سیلرز بغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام آج اس میں شرکت کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے اور روز بروز دولر بڑھتا چلا جا رہا ہے روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے اور بینڈ آئیٹمز جو اس وقت اچانک سے بینڈ کر دیئے گئے اور پورٹ پر اس وقت پڑے گئے ہیں ڈیمریٹ ڈیٹینچن کا مسئلہ ہے گیس بجلی کے ٹریف کا مسئلہ ہے دیگر ٹیکسز کے معاملات ہیں اور جو اس وقت کاسٹ اور دوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری وائیویلیٹی ختم ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو مرد نظر رکھتے ہوئے آج امپورٹن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج اس میں شرکت کریں گے اور ملک کی بڑی چیمبرز کے صدور کو بھی ہم نے بدو کیا اور انہوں نے بھی آن لائن زوم پر ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں شرکت کا جو ہے انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آج ہم کوئی بھی ایسا فارمولا تیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ مشتر کا فارمولا ہوگا اور ہم حکومت کو وہ پیش کریں گے کہ جو مسائل اس وقت بزنس اور انڈسٹری کمیونٹی کو درپیش ہیں اس سے کس طرح نبر آزما ہوا جا سکے اور آنے والے دنوں میں ان پریشانیوں کو کس طرح جو ہے ڈیل کیا جانا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی آج اس کام فیصلہ کرنے جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ کل پی ٹی آئی کے پانچ نہیں پچاس ارکان ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر اپنا ووٹ حمدہ شہباز کو دے سکتے ہیں یا ووٹنگ سے خیر حاضر رہ سکتے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ چودی پرویز الہی پنجاب اسملی کا قائد ایمان بننے کا نہ حق رکھتے ہیں نہ صلاحیت امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں پی ٹی آئی میں جن کا ضمیر زندہ ہے وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز اسٹوڈیو میں فلوہ کتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے آرین این نیوز